برنس سلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی این محمدو کم ادوو یانسرو کم وہ کہنے لگا بلاو اے محمدو کتھ ہیں تو اڈی مدد کرن سلاودین ایوبی تک کہ کل چلی گئی سلاودین ایوبی گریفتار کر لیا باقی سارے سلیبی جرنلوں کہنے لگا تو آنو مافی تو آنو مافی جاؤ یہ تو برنس سامنے آیا تھے آپ کی اکھا میں جو حقیقی شولے رکڑے فرمایا تو کیا تھی این محمدو کم ادوو یانسرو کم اے تو کیا انہوں تھی انجن کر رہے ہی آپ نے ایک تلوار چکے نا فرمایا نا عمر انا انوبو الرسول اللہ فیل اندسار الامتی فرمایا تُو نے کہا تھا نا بلاو اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے نا عمر آہاں میں آیا ہوں بس سلاودین ایوبی فرمایا تُو تکیسی نا رسول اللہ نو بلاو آہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا کیا کام ہے دیرا اس کا کیا کام تھا آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل سلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس نے ہمارے آقا مولا کے خلاف بات کی کہ فرانسی صدق کون ہوتا ہے میں مضمت نہیں کرتا تو نہیں کرتا تو ہم تجھے بتاتے ہیں نا من سببہ نبی جن تو اگلیز آج تو پا بند ہے نا دے تھے دو دو پیندہ پچھا بھی کہہ رہے ہیں من سببہ نبی جن فکتو لو میں نے پتہ ہی نہیں ساڑی تاریخ کیا ہو جائیں خنزیر تے کباب کھانا ہو رہے تے پیٹھو تے پتھر بند کے اگے حضور تے کھڑے ہو کے گھر تنا کٹانا ہو رہے من سببہ نبی جن فکتو لو من سببہ نبی جن